بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عدیف صفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے تجزیہ کار ہیں پروگرام میں شاید یہ کسی کو کسی کی پارٹی سے بلونگنگ شو کی جاتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اور میں بار 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 ہائی یہ بات کہتی ہوں کہ میرا پروگرام جو ہے وہ بائیس نہیں ہوتا ہم لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں عدیف صفی صاحب آپ سے ہم بات کریں گے ہمیشہ آپ جو ہے بات کرتے ہیں مجھے ایک بتائیے کہ آپ کا ایک وسی تجربہ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے تین ماہ میں elections کی کوئی امید ہے دیکھیں یہ جو political situation develop ہو رہی ہے اور ویریس پارٹیز میں ہیں جو کوشش کر رہی ہیں میرا اپنا ذاتی رائی ہے کہ i don't see elections anywhere اس سالی سال الیکشن نہیں ہوں گے میرا اپنا جو تجزیہ اس کے حساب سے کیونکہ اس میں بہت سارے ایک سنبٹس ہیں بہت سارے عوامل شامل ہیں جس کے جو جن کو سکریم بائن کرنا ہے اس کے الیکشن کمشن کے حوالے سے بہت ساری آؤٹسٹرننگ چیزیں ہونی باقی ہیں جیسیشن لینے باقی ہیں اسی طرح پارٹیز کی جو اپنی جو حد بندیاں ہیں اور جس طریقے سے وہ ان کے ویریس سوالات ہیں جو ابھی تک جن کا حل نہیں تلاش کر پائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو حالات جس طریقے سے create کے جا رہے ہیں کہ اس میں اس سال الیکشن ہونا ہم کے نظر نہیں آتا مجھے عدیب صحبی صاحب کوئی جمہوریت کو خطرہ آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ کوئی political جمع جو ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے وہ خان صاحبی کیوں نہ ہو وہ بھی جو ہے وہ compromising situation میں نہیں نظر آتے دوسری جمعاتے بھی نہیں آرہی grand dialogue پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا آپ کو لگتا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب بھی بات کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نظر آ رہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ compromise کا لفظ سما گئے compromise جو ہے یہی سب سے بڑا اس بلک کا علمیہ رہا ہے کہ غلط جگہ پر غلط ٹائم پر غلط طریقے سے compromise ہوتا رہا ہے اور وہ وہ مجھے یاد ہے کہ یہ شیرا یاد ہے کہ یہ کن منزلوں کے نشان آ گئے ہم کہاں جا رہے تھے کہاں آ گئے یہ جو سارا compromise کرتے 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 آپ کی جو گاڑی ہے وہ پٹی سے تور کے کہاں چلے گئی ہے پہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ compromise کا لفظ جو ہے استعمال نہ کیا جائے جو جن کی جو positions ہیں وہ اپنے اس point of view سے دیکھیں جو آپ کے لیے what is in the interest of the country جو سب کے سب سیاستدان ہو چاہے وہ ادارے ہو چاہے وہ سب کے لیے جو سب سے ہم چیز ہے وہ ہے interest of the country تو جو ملک کے لیے جو بہتر ہے جو ملک کے مفاد میں اگر سب اس پر focus کریں گے اور سب اس پر agree کریں گے تو وہ بہت بھی ایک solid answer نکال سکیں گے بجائے یہ سوچنے بے کہ میں نے compromise کیا تو میں وہاں چلا گیا انہوں نے compromise کیا نہیں nobody should say that کہ ہم نے compromise we all are focused on one point and that is جو ملک کے مفاد میں ہم اس پر focus ہیں اور اس کے چیز کرنے کے لیے سارے political parties جو ہیں وہ اس کے لیے کوشہ کام ہو جو ادارے ہیں وہ بھی اسی کے لیے کام کریں تو اس کا کوئی حل نہیں کر سکتا ہے اگر اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے اپنے ذاتی مفاد کو آگے لے کے جائیں گے یا party مفاد کو لے کے جائیں گے یا ہم compromise ہم کریں وہ نہیں کریں compromise اس طرح کی چیزوں سے نکل کے آکے please request میری ہے focus on one point what is in the interest of the country please سارے کے سارے اس پر agree کریں ایک آخری سوال پوچھ رہی ہوں ابھی اس وقت کے پھر وہ آپ تھی کہ compromise situation compromise کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے آپ نے کہا ملک کے مفاد میں کیا جا رہا ہے ملک کے مفاد میں کیا یہ نہیں ہے کہ ابھی خان صاحب بھی جو ہیں دوسری party سے بات کریں آپ کو لگتا ہے نہیں کرنی چاہیے ان کو بات دیکھیں بات چیز تو یہ کہنا کہ بیسے کوئی وہ بچوں کی طرح کوئی ناراضگی تو نہیں بات چیز چل رہی ہے we all know what is happening سارے کے سارے جان رہے ہیں چل رہی ہے جو ہم اس چیز کو اگری کریں گے جو ملک کے لیے بہتر ہے ملک کے لیے محفاد میں سارے کے سارے آٹوماتیکلی کنورج کریں گے کنورج کریں گے اس ملک کے لیے 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 اچھا تحسین کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں آ چکا ہے تحسین سندھ کے حوالے سے بات کریں گے سپیشلی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے پیپرز پارٹی جو ہے اس وقت سندھ پر حکم رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے رفارم ہو سکتا ہے سڑکیں ٹوٹیم ہی ہیں بارشوں کی وجہ سے بہت بری صورتحال ہے پیپرز پارٹی کوئی سٹریجیڈی بنا رہی ہے اس وقت سے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی امرجنسی نافذ کر دینی چاہیے اور فوری طور پر جو ہے یہ کراچی کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے آپ کی پارٹی اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے سٹریجیڈیز بنا رہی ہے آہ سنہ ہم بہت بہت نیک نیتی کے ساتھ بہت اچھے سے کام کہہ رہے ہیں اگر آپ روڈز میں نکھلیں آپ اب سے پہلے کا نقشہ دیکھیں دو ڈھائی تین سال پہلے کا جبکہ لوکل گفن جو تھی وہ اسٹیبلش تھی وہ ایک پرٹیکولر پارٹی کے پاس تھی اس وقت آپ روڈز کا حال دیکھیں کہ شارعہ فیصل پہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے تھے لیکن اب جو بارش یہ آن یہ جو ہے بلکل ہی ایسی بارشی ہوئی ہے زفا جتنی ریکارڈد بارش ہے وہ پسٹریو میں کبھی اتنی زیادہ ریکارڈ نہیں ہوئی تو اس بارشوں کے باوجود جس طرح سڑکوں کو ٹائم لی صاف کیا گیا ہے ان کے جس طرح بھی جو ہے روڈز مغارک روڈز تو خیر اقدم پر تو نہیں بنائے جا سکتے لیکن اس پر بھی وہ تمام چیزیں مدزا وحاف صاحب جس طرح انیشیویٹیو لے رہے ہیں ان کی پریس پر اگر آپ کل چیز سنے انہوں نے تمام فیٹسنٹ پیگرز ان ڈیٹیلز بتائے ہیں کہ کہاں کہاں چیزیں جو ہے وہ پہلے کیا ہوتی تھی اور اب کراچی کے سیچویشن کتنی بھی طرح اگین ایگل سیچویشن نہیں ہے ہمارے بہت سارے فلاوس ہوں گے ہماری بہت غلطیاں ہوں گی ہم انہیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے لیکن ٹھیک ہے آپ نے پہلے جو سیچویشن تھی اس سے بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن اب ایک ناگہانی طور پہ ایک موسم کی صورتحال ہے اور روڈز خراب ہو رہی ہیں تو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی پولیٹیکل ہیڈ اتار کی بھی کچھ ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایمرجنسی صورتحال میں کراچی کی جو اسی فیصد سڑکیں اس وقت ٹوٹ چکی ہیں ان پہ کام مینے کی ضرورت ہے بالکل صورت ہے میں کوئی پولیٹیکل ہیڈ نہیں میں تو بڑا میں بھی ایک کراچی آئیچ ہوں میں یہی پیدا ہوئی ہوں تو مجھے بڑا درد ہے اپنے شہر کا میں نے اس شہر کو بہت بہت برے حالات میں دیکھا ہے اس شہر کو پی بیٹوں کی لاشیں اٹھاتے وے دیکھا ہے تو میں نے بڑے بڑے حالات دیکھا ہے اپنے بچپن سے جس طرح کے حالات دیکھتے وے چلے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح کام کر رہے ہیں کہ انپورچنیٹی جس طرح کراچی کے ڈائنیمکس بڑے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر جو لوکل گرمنٹ جو تھرٹیئر ہے وہ کسی ایک پرٹیکلر پارٹی کے پاس رہی ہے سن گرمنٹ وہ ایک الگ پارٹی کے پاس رہی ہے جو سن گرمنٹ اس کا کام لجسلیشن کرنا ہے جو مین گراف سوٹ لیول کا کام ہے وہ لوکل گرمنٹ تھرٹیئر کا کام ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ آکے اختیارات کا رونر ہوتے رہے تو اس شہر کی بکستفدی یہ ہے کہ اسے اوہ نہیں کیا گیا اس کے لئے کام نہیں کیا گیا یہاں سے ریبینیو سسٹی ٹو سسٹی پرسینٹ جو ہے وہ جو ہے پاکستان کی ایکانومی میں جنریٹ ہوتا ہے لیکن اس کو پی بیک سوائی پرسینٹ بھی نہیں ملا تو مجھے لگتا ہے ان تمام چیزوں پر ہمیں پہلے طرح چہر کو اون کرنے کی ضرورت ہے جیسے اپنے گھر کو اون کرتے ہیں اس کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کام کر رہے ہیں سناب آپ بھی جو ہے بلکل ایک تنقیدی ہیٹ ہٹا کہ اگر آپ شہر میں نکلے اور اب ان بارشوں میں بھی نکلے اس کے بعد بھی نکلے کہ آپ کو بہت وزیبل فرق ہوتر آئے گا کہ پہلے کی گورنمنٹ اس شہر کے لئے کیا کیا اور اس سن گورنمنٹ اس کے لئے کیا کیا ہے چلیں حدیث حفیث آپ سے بھی لاسٹ کومنٹ لے لیتے ہیں حدیث حفیث آپ کراچی کی صورتحال پر کیا کہیں گے جو اس وقت بارش کے بعد آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سے جملہ کہنا چاہوں گا یہ نیوز آگئی کی نہیں ہے بریکن نیوز ہے وہاں لندن سے برطانوی عدالت نے تمام مقبیلیں خارج کر دی ہیں اور 25 ستمبر تک برطانیہ سے نکل جانے حکم دے دیا نواز شریف کو تو یہ میں کہا آپ کے زیادری لوگوں کو بتا دیں کہ 25 ستمبر تک ان کے پاسٹائی میں وہاں سے ڈکلنے کا یہ برٹش کورٹ نے یہ فیصلہ جو تھا یہ انانس کر دیا میں کہا آپ کو بتا دوں اب آج یہی کراچی کی طرف کراچی کی حالات جو ہیں میری سارے زندگی گزری کراچی میں اور ہر سال کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے جو ویریس علاقے تھے وہ پانی میں ڈوبتے رہے اور اسی طریقے سے گاڑی چلتی رہی ہے اور میں نہیں دسمجتا کہ کوئی خاطرخواہ اس طرف توجہ دی گئی ہے یا دی جاتی تو یہ حالات بہتر نہیں ہوتے نائنٹین سکسٹیز میں جب میں سکول میں یہاں پڑھا کرتا تھا اس وقت بھی بارش ہو دی تھی لیکن اس وقت بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا ڈرین آپ کے چلتے تھے جو آپ کے ویریس سسن سے حکام کر رہتے تو اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا یہ جب سے سیویٹیز کے بعد آنے کے بعد جو ڈیویلپمنٹ جو انکنٹرولڈ ڈیویلپمنٹ اتنے لوگ آئے ہیں اتنے آبادی بڑھی ہیں اور ہر طریقے سے اس پہ جو کوتائیاں ہوئیں اس کی وجہ سے آپ کے پاس کام کرنے کو جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور وہ ایفٹ اتنے نہیں تھے اس لیے ہر دفعہ جب بارش ہوتی ہے کتنے لوگوں کی جانے جائے ہوتی ہیں کتنے لوگوں کی گھر جو ہے وہ بے گھر ہو جاتے ہیں لیکن یہ چلتا رہتا ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس جس انداز سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں کے حکومت یا لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ اس پر ابھی تک قابونی پاسکی ہے ان لوگوں کو یہ توفیق دے اس کو صحیح طریقے سے ہانگل کر سکے ہیں بہت شکریہ عدیب سفی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے تحسین آبیدی صاحب پیپلز پارٹیز ہمارے ساتھ تھے اور بہت کمی محسوس ہوئی پی ٹی آئی کے کوئی ہمارے پاس سپوکس پرسن اس پرگرام میں موجود نہیں تھے موجودہ صورتحال میں صرف یہ ہی کہا جا سکتا ہے کل بھی کہا تھا اور اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے پیچھتر سال ہو چکے ہیں اس وقت وہ موقع ہے اس وقت وہ وقت ہے کہ جب ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام پارٹیز ملک کے ملک کی بہتری کے لیے کیا کام کر سکتی ہیں یہ ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے عوام کو مہنگائی کے اس توفان سے نکالا کیسے جائے یہ مین فوکس ہونا چاہیے کراچی جو ایک معاشی ہب ہے اس کو کس طرح سے بہتری کی طرف لائے جا سکتا ہے یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے اپنی آپس کی باتوں سے نکل کے اس وقت ہے کہ ملک کو انہی سیاستانوں کی ضرورت ہے جو کہ ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ